مرنگ گائز اٹس اول آباوٹ اکنومکس میں آپ سب کا سواگت ہے آشا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت بڑیاں ہوں گے اس سے پہلے والی ویڈیوز میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ پورٹی ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ریلیٹیو اور ایپسلوٹ پورٹی اس کے بعد ٹرینڈ ان پورٹی پورٹی لائن ان انڈیا اور کازیز آف پورٹی آج ہم بات کرنے والے ہیں تو لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں اس کو پورٹی کو ریموو کرنے کے لیے ہم جو یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں اس میں ہم نے ہم اس کو سٹڈی کریں گے جس میں پہلا ہے جی ڈی پی گروت سے کیسے ہم پورٹی کو کم کر سکتے ہیں دوسرا ہے اس کے بعد پوپولیشن کنٹرول کر کے ہم پورٹی کو کیسے کم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں ریلیٹڈ ٹو انہینسنگ قوالیٹی آف لائف آف دی پور تو سب سے پہلے جی ڈی پی کو لیتے ہیں دیکھئے اگر جی ڈی پی اگر آپ کو پورٹی کو کم کرنا ہے تو جی ڈی پی گروت اس دی الٹی میٹ سلیوشن تو دس پروبلم ٹھیک ہے جب جی ڈی پی گروت ریٹ انکریز ہوگا تو اس سے کیا ہوگا نیو اپچونٹیز آف ایمپلویمنٹ آر جنریٹیڈ ٹھیک ہے روزگار کے اور بھی افسر مہیا ہوں گے مور اینڈ مور ورکرس ویل فائنڈ ایمپلویمنٹ ان فارمز ان فیکٹریز ایگریکلچر سیکٹر اور انڈرسٹر سیکٹر دونوں میں ہی جیدہ سے جیدہ لوگوں کو روزگار ملے گا اور گریٹر ایمپلویمنٹ مور انکلیوزیف ووڈ بی دی گروت پروسیس ایمپلائنگ لیزر پورٹی ٹھیک ہے جیدہ ایمپلویمنٹ ہوگا تو گروت ریٹ بھی اپنے بڑھے گا اور اس سے پورٹی جو ہیں وہ بھی کم ہوگا ایسی گروت سی بچنا چاہیے جو کی آپ کی جو بلیس ہو مطلب جوپس کو کیونکہ ہم یہاں پورٹی سرکل کی بات کر رہی ہیں اس میں ہمیں ایسی گروت چاہیے جو کی جنری کرے ٹھیک ہم پورٹی سے باہر نکلتے ہیں نکل سکیں ٹھیک ہے تو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے نیکسٹ ہے ہمارا ایسے ریموو کر سکتے ہیں بائی فیزکل میزر میں آپ کی فیزکل پولسی گورنمنٹ کی جو ہوتی ہے وہ ورک کرتی ہے جس میں آپ کا ٹیک سکھن ایکس پین ٹھیک ٹھیک تو یہ سب انسٹرومنٹ یوز کی جاتے ہیں تو اس میں گورنمنٹ کیا کرتی ہے اس میں گورنمنٹ کو جو ہے مطلب کی پروگرس جو ریچ پرسن ہوتی ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگا جاتا ہے اور پور لوگوں کو ان سے باہر رکھا جاتا ہے اس کا ایک ایک ٹیکس دیکھیں وہ لیول اف انکم کے اوپر ڈیپین کرتا ہے جس کی زیادہ انکم ہوگی اس کو زیادہ ٹیکس دینا پڑے جس کم انکم کروانے کے لیے ٹھیک ہے اور دوسرا ان کو دینے چاہیے آردھ سائتہ پروائیڈ کروانے چاہیے گریبوں کو ٹھیک ہے کوئی بھی سیل ایمپلوئی ایمپلوئیمنٹ ہے اپنا سویر روجگار ستھاپید کر سکیں اور ہاؤسنگ لون وغیرہ ان کو پروائیڈ کروانے چاہیے اور نیکسٹ ہے لیجسلیٹیو میجر سا دیکھیں لیجسلیٹر میجر میں وہ آتے ہیں جو بائی لو گورنمنٹ جو ہیں کانون پاس کرتی ہے جن مینیم ویز ایکٹ ٹھیک ہے نیون مجدور ایدھر ٹھیک ہے پرائیز فلور پور پرچیز فارم پروڈکٹ ٹھیک ہے پرائیز فلور سیٹ کر دیتی ہے اتنے پرائیز کے اوپر ہی آپ جو پروڈکٹ اس کو خرید سکتے ہیں اور نیکسٹ ہے رائیٹ تو ایڈوکیشن ایکٹ ٹھیک ہے تو یہ سب لیجسلیٹیو میجر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی بھی ان کا مطلب ان کو بریک کرتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے نیکسٹ ہے پوپولیشن کنٹرول کر کے ہم کیسے پورٹی کو کم کر سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ کو ایکنومک گروت کو اچیو کرنا تو اس کے لئے پوپولیشن گروت کو کم کرنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ آپ کی پوپولیشن گروت بھی ساتھ بڑھتی جا رہی ہے تو وہ آپ کی جو انکریمنٹ ہو رہا ہے آپ کی گروت ریٹ میں اس کو نیوٹرلائز کر دے گا اس کو ختم کر دے گا تو اس کا کو فائدہ نہیں ہے تو اگر آپ کو پوپولیشن کی گروت کو کم کرنا ہوگا پورٹی can be removed only if گروت ریٹ پوپولیشن is moderate میں رکھتے ہیں تب ہی آپ کی جو گروت ریٹ جی دی پو ہے وہ آپ کی پر کی پوپولیشن ووڈ آلسو میس ریڈکشن دی سائز اف لیبر فورز اگر پوپولیشن کو آپ کنٹرول کرتے ہو تو مطلب آپ کا جو لیبر سائز ہے وہ بھی ان فیوچر آپ کا کم ہوں گے پروڈکشن پروسیس میں اتنا جو ہے پوپولیشن کا جو پرسینٹیز جو بلو پورٹی لائن ہے وہ کم ہوگا ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس آتے ہیں ادر مجز ان میں پہلا ہے ڈیوپلپمنٹ آف اگری کلچر ڈوکٹر مینہ ایز اوپی اپینیون تیٹ اگر کنٹری ہے اگر وہ انڈر ڈیوپلپپ سی ڈیوپلپمنٹ کی طرف جانا چاہتی جانا چاہتی ہے تو سب سے پہلے اپنا اگری کلچر سیکٹر ہے اس کو ڈیوپلپ کرنا بڑے گا کیونکہ اگر آپ کلچر سیکٹر ڈیوپلپ ہے تب ہی اگری سیکٹر جو ہے جو پروائیڈ کرواتا ہے وہ اور دوسرا سیکٹر ہی ڈیوپلپ کرتا ہے انڈر سیکٹر کے لئے ٹھیک ہے تو اگر آپ کلچر سیکٹر ڈیوپلپ ہے تب ہی سیکٹر پر جا سکتے ہو سب سے پہلے سیکٹر کو ڈیوپلپ کرنا چاہیے جس کے لئے کیا کر سکتے ہیں اگر کلچر شوڈ بی مشین آئیز آئیز ٹھیک ہے جد سے زیادہ مشین وں کا یوز کیجئے اگر کلچر میں جس سے اس کی پروڈکٹیوٹی انگریز ہوگی ٹھیک ہے کیمیکل اینڈ کمپوز فرٹلائزر شوڈ بی یوز ٹھیک ہے اچھی گنمتہ والے آپ کیمیکل اور فرٹلائزر کو یوز کیجئے ٹھیک ہے اچھے بی جو اتفادک تک کو بڑھائیں ان کا یوز کیجئے اس لئے سچائی کے اچھے اچھے طریقے اپنائیے ٹھیک ہے جسے کی کم سچائی میں جیادہ سے جیادہ اچھے ریزلٹ سامنے آئے اور چھوٹے کسانوں کو آپ آرثک سائتہ پردان کسانوں کے پاس جمین نہیں کو جمین مہیا کرائیے اگر آپ یہ سب کرتے ہیں تو اس سے جو ہیں پورٹی کو کم کیا جا سکتا ہے ختم کیا جا سکتا ہے بلکل آپ کا بیسید میزر ہے اگری کلچر انڈیا اگری کلچر کنٹری ہے جیادہ سے زیادہ لوگ اگری کلچر سے جڑے ہو ہیں اور اس ہی میں ڈسکائز انیمپلویمنٹ بھی پائی جاتی ہے تو اگر آپ اگری کلچر کو ڈبلپ کرتے اس کی پورٹی کو بڑھاتے ہیں تو اس سے پورٹی جو ہے جڑ سے قتم ہو جائے گی سٹیبلیٹی پرائیز لیول بہت سٹیبلیٹی پرائیز لیول ہو تو اگر آپ پرائیز لیول کو کنٹرول کر لیتے ہیں اس کو سٹیبلیز کر لیتے اس کو نہیں بڑھنے دیتے تو اس سے جو ہے پورٹی کی جو سیچویشن ہے اس کو کافی حد تک ٹھیک کیا جا سکتا ہے ہمارے پاس ری ایڈکیشن آف انیمپلویمنٹ بی روزکاری کو کم کر اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اس کے لیے دیکھئے اپچونٹیز اف انیمپلویمنٹ انیمپلویمنٹ ایریا مست بی فولی ایکسپلوڈ رولر ایریا میں جادہ سے جادہ روزکار کے جو موقع ہیں آپ وہ پروائیڈ کر وائیے گرام شیطر میں تکل انیمپلویمنٹ امانگ دی ایڈوکیٹڈ جو ایڈوکیٹڈ ینگ آپ کا یوث ہے ینگ کلاس ہے ان کو آپ ایڈوکیٹڈ بی ایڈوکیشن دی جس سی بی اپنا بی ایڈوکیشن کر پائیں دکٹر گنار مائیڈرال جو ایک ایک نومیسٹ ہے انہوں نے اپنا اپینین دیا ہے انڈیا سے ریلیٹڈ کی انڈیا کو لیبر انٹینسیو ٹیکنیک کو زیادہ یوز کرنا چاہیے لیبر انٹینسیو ٹیکنیک سے ہمارا مطلب ہے کہ زیادہ لیبر کو یوز کرو اور کم کپیٹل کو یوز کرو اس سے ایک تو اپکا ایمپلویمنٹ بڑھے گا ایمپلویمنٹ بڑھے گا جو کی آپ کی لیول ایمپلویمنٹ بڑھے گا اور دوسری طرف آپ کا پورٹی کا جو لیول ہے وہ بھی کم ہو گا ٹھیک ہے نیسٹ ہمارے پاس ہے پرویزن آف مینمم نیڈ فور پور گورنمنٹ شوڈ ٹیکل اپروپیٹ میزر ٹو میڈ دی میریمم نیڈ آف دی پور سچ سپلائ آف ڈرینک آف پرویزن آف پریمری ہیل سرویس ٹھیک ہے اور پریمری ایجوکیشن تو ان سب پر گورنمنٹ کو جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے سپیشل فوکس آن بیک ورد ریزن ٹھیک ہے جو کانتری کے بیک ورد ریزن ہیں ٹھیک ہے ان کے اوپر گورنمنٹ کو زیادہ دھیان دینا چاہیے جیسے کی انڈیا میں اوڈیس آن آگل آن یو پی بیہار کے جو ایریاز ہیں تو ان کے اوپر گورنمنٹ کو کافی فوکس کرنا چاہیے اور ان کو سپیشل کنسیشن اور فیسیلیٹیز پروائیڈ کروانے چاہیے تاکہ وہاں پر 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 ایریاز ہو سیل ایمپلویمنٹ سویر روزگار کے جو افسر ہیں ان کو بڑھاو دینا چاہیے اس کے لیے گورنمنٹ کو زیادہ انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیوش آئیٹی آئیز کو ان کو سیٹ اپ کرنا چاہیے تاکہ انڈسٹریل اور انڈسٹریل جو ایڈیوکیشن جو ہیں وہ پروائیڈ کرائی جا سکے اور لونز پروائیڈ کروانے چاہیے تاکہ جو یو آئی وہ اپنے بیجنس کو سیٹ اپ کر پائیں اور سمول کوٹیج انڈسٹریل آدھی میں انویسٹ کر کے اپنا روزگار ستھاپت کر پائیں ایسٹ ہے پوٹیج بیپیل پوپولیشن آف بیپیل پوپولیشن وہ ہے جو بی بیلو پوٹی لائن پوپولیشن آپ کی گریبی رکھا سے نیچے جو لوگ آتے ہیں وہ پورشن آئے تو یہ تھا آپ کا میزر سٹو ریموو پوٹی یہ کچھ میزر ہیں جن کو گورنمنٹ اڈوپٹ کر کے پوٹی کو ختم کر سکتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک سیئر سبسکرائب